اسلام علیکم جی تو آج ماشاءاللہ شانی بھائی سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو مبارک میرے بھائی جان ماشاءاللہ شانی بھائی کا امان کا ویزا آ چکا ہے جو کہ ہم دونوں نے اپلائی کیا تھا مل گئے اور میں نے بھی اس کو گائیڈ کیا اور کچھ اس کو بھی معلومات تھی تو الحمدللہ دیکھیں ہم نے ویزا لگوا لیا تھے اس لیے میں تو انہوں کہنا ہوں نہ کہ اجنٹا دے ہاتھے نہیں چڑنا اجنٹا تو تو سی بچنا ماں جنا بچ سکتے بچوں میرے پراوو میرے ویرو احلات اگے ملک دے دیکھ لو اتھوں خبریں آنڈے ہیں کہ اندھے زلزلے بھی آنڈے یا میرا پرا ایک کامنا کرو تو اے ویزا دیکھو میرے بھائی جان یہ دیکھو میرا ویزا ہے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مان کا ویزا جو ہے بھائی کا آ چکا ہے تو انشاءاللہ بھائی جلدی اس کا کوئی مشکل پروسیسر نہیں ہے کوئی شہنی اللہ دی قسم ہے تو انو اڈڈا دیکھو بھائی ہم اس میں یہ اس ویڈو کے نیچنیل ڈسکریشن میں لنک دیتا ہے کہ جہاں سے ویزا اپلائے کرتے ہیں امان کے ویب شیٹ کا ٹھیک ہے اب وہاں جاں خود ویزا اپلائے کر رہے ہیں کسے جن سے ہتنا چڑھیں باس اس کا کوئی مشکل نہیں میں نے ویزا اپلائے کی ہے میرا ٹھیک اٹھائیس دن بعد میرا ویزا آتھوکا ہے وہ آپ دیکھنے میرے سامنے آئے اور باندھا سکریشن سوری بھائی تو سوری بھائی یہ دیکھو نظر آرہا ہے آپ کو اٹھائیس دن بعد میرے ویزا پر میرا ویزا آگیا میرے نمبر پر میجو میل آگئی تو بھائی اتنا مشکل پروسیسر نہیں ہے اس کا بھائی جہاں سے کام کرے کوئی مطلب کہ آپ نے صرف بھائی ایک بات لازمی رکھنا ہے جو آپ نے ساچے بولنا ہے ان کو ٹھیک ہے آپ نے ریال ڈاکمر سینڈ کرنا ہے اور کچھ کچھ ہنڈ نہیں کرنا ہے آپ کے فیس ہوتی ہے بس وہ مانی رہا ہے دیکھو بیٹے جہنے جانا انہیں ریال ہی سینڈ کرنے ہیں انہیں ساچی کرنے ہیں باقی یہ ہے کہ کئی جنٹاں دے ہاتھ چاڑ جان دے ہیں ویر ساڑے پراہ دے موڑ کے یار ہونا واستے بڑی پریشانی بان دیا ہے تو خدارہ یار ایمینہ کرے ہیں کہ وہ تو ہاتھی میند دے پیسے یا میند نہ کمائے گئے ہیں ایمی کسے دیتے یقین نہیں کرنا ہے برو سے یہاں کسے کے اوپر ایمی کسے بروں سے کریں ہی ہی صاحبت ہے اور ایسے ہی ہی کسے دوست بن جاتے ہیں اور آپ لوگ اس پر اعتبار کر بیٹھتے ہو پھر آپ کہتے ہو جی ایسی تم مخلصاں لوکانا اوہ پراوات اسی مخلصاں لوگ نہیں ہے گے وہ کنے کے مخلص روگے تیاننا چلو تیاننا چلو لیکن نقصان کارگار کے تانوں پھر ان سمجھا رہے ہیں بھائی ساڑھے بھائی نقصان نہ ہوئی ہم نے اتنے نقصان کیے ہیں جو بند آتا تھا بس مو اٹھا کے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اس کی باتوں میں آجاتے تھے بائی جان ایسے نہیں کرنا سب سے پہلی بات پتہ گیا ہے ایک ڈیسائیڈ کرو کنفیوز نہیں ہونا میرے بائیوں نے ایک فیصلہ کرو فریڈم کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں نے اس کنٹری جانا ہے یورپ کا ٹارگٹ ہے نا آپ کا یورپ جانے کا میں آپ کو آج آسان ایک چھوٹا سا کلیا بتاتا ہوں یورپ ڈریکٹ آپ نہیں جا سکتے حالات آپ کو بتا رہے ہیں معاملات آپ کو بتا رہے ہیں اتنا نہیں مینج کر سکتے یک دم ہم کہندے ہیں نا کہ یک دم ہی اڈی وڈی نہیں چادر دیکھ کے پیر پھلونے چاہیے دیں انسانوں تو آپ سب سے پہلے جو ہے کسی ارب کنٹری کا ویزا لگوائیں وہاں پہ جا کے تھوڑی سی سی ونگ کریں اور ویزا لینا بھی آپ کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ایجنٹاں دیتے ہیں آپ کو یار ایک بار بتا جاتا ہوں یہ نظر آرہی ہے آپ کو میں دیتے ہیں یہ ایجنٹاں نہ توپائی ہوئی ہے ایجنٹاں نہ توپائی ہوئی ہے ایجنٹ کو دو لاکھ ریپے رہنا ہے تقریباً وہ چھیک مینے پہلی دیگا اللہ کال میرے ہتے چاڑے گئے انہوں نے دندی واڑ دیتے ہیں ایجنٹاں کو بچو آپ کے بھائی کی ٹکٹ بہت مہنگی ہو رہی ہے تو ہم نے جسائیڈ کیا میں نے فرکان بھائی نے فرکان بھائی نے مجھے دعوت بھی دینی ہے کال آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے فل پالٹی دینی ہے فرکان بھائی نے مجھے ٹھیک ہے تو فائنجلی یار میں نے ٹکٹ کروا لیے تقریباً سمتالیس ہزار روپے کی اٹھتیس پیسوں کی ٹکٹ ہوئی ہے فائنجلی بھائی کا ویزا بھائی آ چکا ہے تو بھائی نے ٹکٹ کروا لیے تو بھائی نے کہاں دعوت دنی ہے مجھے لو جی یہ دعوت آپ میرے پر پڑھ رہی ہے ایک تو میں نے اس کا ویزا لگوا کے دی ہے اور دوسرا یہ دعوت کا کہہ رہا ہے اچھا چلو تو گائز یار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ ایجنٹس کے پاس نہیں جانا بھائی ہے آپ خود اپلائی کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے پیش آؤ